بے شمار انگینت لا تعداد درود السلام رہبر کامل عبر ہدایت پیغمبر بے مشال امام الانبیاء خطیب الانبیاء شاہ روز جزا والی بطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تی پیش کرنے تو با آجدہ اعظیم الشان پروگرام نور نبوت کانفرنس جس سے اندر دوست و احباب تشریف لے آئے آمیر الزلہ حضرت مولنہ محمد سید احمد سید حافظہ اللہ الحمدللہ میرے تو باہد کثیر تعداد اندر علماء خطاب فرمانے حضرت مولنہ کاری محمود الحسن ساکش صاحب تشریف لے آ چکے ہیں اور دیگر علماء بھی تشریف فرمانے اللہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی کہو انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ میرے بھائی مولنہ حنیف اور بانی شاب تشریف فرمانے مولنہ محمد عیوب صابر صابی تشریف فرمانے نورِ نبوت عنوان بڑا عظیم ہے عابدی شیرتِ تجبہ عابدی شورت بھی لا جوابِ سیرت بھی لا جواب لوگ جس طرح محرم اندر پروغ رام قائم رکھ دے اسی طرح رب العقل دے اندر یا دیگر مہینے دے اندر ہر کوئی آپنے اپنے انداز اندر آپنے اپنے گفتگوچ آمنہ دے لال علیہ السلام خراج تحسین پیش کر ملک نے حلاف بھی بڑے کٹن مہنگاہی دا دور دور ہے چوریاں ڈکیٹیاں اور کاروبار دے لہذا لوگ بڑے پریشان ہیں اور اور پھر فلسطین دے اندر جنگ جاری ہے قوم پیش سات ہزار فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے اور کافی تعداد اندر زخمی نے میرے بھائی آخر دنیا اندر امن کیوں لیں لوگ سکون دی زندگی کیوں نکلہ عیدہ سباب بھی کہ لوگ اللہ دے قرآن تو دور میں پیغمبر دے فرمان تو دور ساڑھی دعوت ساڑھا پیغام کریہ کریہ بستی بستی شہر شہر لگر 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 اسی یہ بات کہیں نہیں ہے خاکو اہلِ حدیش ہوئے دیوبندی ہوئے بھریلوی ہوئے لوگوں اگر آپنیاں زندگی اندر سکون چاندے جے رابطِ قرآن ولے آگے پیغمبر دے فرمان ولے سل اللہ علیہ وسلم کوئی بات دیں جائے کہ میرا آڈیل فلا ہے یوہو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آڈیل سمجھے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دورِ حادر اندر دورچ موسیٰ علیہ السلام کئی جماعتہ میرا فلا ہے ڈیل میرا فلا ہے ڈیل میں فلا قدلی نشید میں نہ ٹاہتا میں فلا سرکار دے نہ موسیٰ علیہ السلام میں لہسانی سرکار نال فلا سرکار نال لیکن جدنال میں اٹیچ اور میری نشوت میں چیلنج کر کے بات کماں گا پوری کائنات جو کوئی میرے مرشد ورگا لیڈر کائنات لے آ کے دفعیتے سے جیدی سورتوی اللہ تے بولو سیرتوی سیرتوی لا جواب ہے سورتوی لا جواب سورتوی بے عیب سیرتوی بے عیب نہ کہا کرنا جب تک زمین ہے جب تک زماں ہے جب تک فضا ہے جب تک ہوا ہے بلبلہ چہک دیا نے کلیاں مہک دیا نے گلستانہ چپھولنے کلستانہ چپھولنے آسمانہ دی بلندی شمندر دی گہرائی جب تک سور جڑ دیا چند جڑ دیا راہ تاؤں دی 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 دیا میں کیوں نہ بات کما جب تک میرے خدا دی خدای دی دنگ کا بجدہ رہے گا میرے مصطفیاتی سننے سیرتی عدم دے چذکر ہندے رہے ہیں اور میں کہا کرنا سنو ذرا آواز اندی اللہ فرمان دے میں یا ایوہن نبیو اہا قرآن پھر تو صد کے جامعہ زندگی کو مرزی پرے چانوالیو فیصل آبادیو گوھر کرے آجے آواز اندی اللہ فرمان دے میں یا ایوہن نبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاہِدًا وَمُبَشْرًا وَنَزِيرًا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَاسْرَ جَمْ مُنِهِرًا کہتے آواز اندی اللہ فرمان دے میں اِنَّا کَلْكَوْسَر اِنَّا آَعْتَيْنَا دَائِنْا اُسَر فَاسَلِّ لِلْرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَامِعَتَهُ وَالْعَبْتَر اور کیوں نہ کما اے آن والا آیا عالمِ ارواح کے اندر تذکرے ہو رہے ہیں اجھے دنیا تے نہیں آئے تے شاگل گنی رحمت اللہ علیہ اور مولا سمسام رحمت اللہ علیہ بیان کر کے گئے پڑھ کے گئے فرمایا کر دے سن اور فیصل آبادیوں سن لو اور میں آج بھی کماں گا مرضی پورے والیوں فیصل آبادیوں سنو درہ کاف کون دیا منزلہ عجیب پیلیا سن لہ لہا جو کھل کھلا جو کاف کون دیا منزلہ عجیب پیلیا سن جدو میرے محمدی لوئی ہوئی شیئی راب لیکھ دیتا ختم رسال تاندہ راب لیکھ دیتا ختم رسال تاندہ مٹی آدم دیجے گوئی ہوئی شیئی اگلی بات آیا سارے جہاندہ چند بن کے فیصل آبادیوں اور کری آیا سارے جہاندہ چند بن کے جی دیوے جب بابل پیش گوئی ہوئی شیئی کہ الفات گوھر کری سمسام اس مٹی نو پاگ لگ گئے سمسام اس مٹی نو پاگ لگ گئے جڑی کے مدتانی مئی ہوئی شیئی آمنہ دلال پیترِ حسن و جمال ساری کائناتِ سردار پیغمبرِ بےمشال امام الانبیاء خطیب الانبیاء شاہِ روزِ جزا والیِ بطحاب پیغمبرِ ربِ عرض و سما محبوبِ قبریاء خیرِ الورا شدرِ الولا شمسِ الزہاب بدرِ دجا مصدرِ محرِ و وفا سرچسمِ شبرِ رضا ممبعِ رشتِ حدا کعبہ قوسینِ او ادنا شاہِبِ کعبہ قوسینِ او ادنا جنابِ محمد الرسول اللہ اچھی جیدو صلی اللہ علیہ وسلم آئینِ کائنات اندر میرے بھائی میرے پچھے پچھے چلتا آنا شاہِ کہاں اے مکہ دی شرد زمینِ اللہ کو عنو بھی لے دے اچھی کہا جو آمین اللہ مکہ بھی دخواے مدینہ بھی دخواے جو تسیو ہن جو ہلی آمین کہتے پھر فیصل آباد کان ہی چاہتے فیصل آباد اے روڑتی روڑ گے اکا بھی دخواے مدینہ بھی دخواے سولانا ذرا اولا آیا ہے مکہ دی شر زمین آمنہ دلال مکہ تشریف فرمانے اے بہت بڑا صدا کر رہے بہت بڑا تاجر رہے اذا نہ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے مال تجارت لے کے مکہ آیا ہے مکہ والے کین لگے تو فیل جی جی چودریوں گالکی ہے تو فیل مکہ اندر ایک نعوذ باللہ جادو گا رہے جی رضی قریب چلا جائے تو اوہ دے ہی ہو کے رہ جاندے اوہ دے تو باہر جا نہیں شکدہ اوہ دے تو دور نہیں جا سکدہ انہوں چھٹ نہیں شکدہ تو فیل ہاں دسو گالکی ہے تو آیا ہے بیت اللہ تعطواف کر وہاں تیرے کنہ تک نہ پہنچے تو فیل نے کہا ٹھیک ہے میں بیت اللہ تعطواف کروں اے تو فیل پھر عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ چل دے چل دے بیت اللہ دے کول آیا تو وہاں شروع کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر آمنا دلال بیت اللہ کھلو کے نماغ پڑھ دے پہنے اللہ سانوی توفیق اطاف اللہ پانچ وقت دی نماغ پڑھ دی توفیق اطاف فرمائے اے پیغمبر جیدہ گناہ ہے ہی کوئی گلتی ہے ہی نہیں معصوم ان الخطاب پیغمبر اور میں مولانا ساگی صاحب بات کہا کرنا نوٹ کر لے آجے میرا عقید ہے میں کہا کرنا پیغمبر پدیشی طور سے پیغمبر ہویا کر دے نبی ہویا کر دے اور میں بات کہا کرنا نبی اللہ بنو دے ہی انہوں میں جیدہ اکل دا بھی بادشاہ ہوئے تو شکل دا بھی بادشاہ ہوئے اللہ پیغمبر بنو دی انہوں نے اللہ سے نبی بیت اللہ دے کھڑے نے نماز نیتی ہوئی ہے ایک تو فیال اینکر کے چکر کڑ رہے ہیں بیت اللہ دے کہ تواف کر دیا کر دیا میرے پیغمبر آمنہ دلال علیہ السلام نماز نیتی ہوئی ہے آقا پڑھتے جارے میں یا ایوہ المزمل قرآن کیا دا موتیاں دی لڑی کی شایدہ ڈرام میں آقا نے نماز نیتی ہوئی ہے بڑھتے میں یا ایوہ المزمل قومی لیلہ اللہ قلیلہ نشوہ آبین کسمنہ قلیلہ اوزد علیہ ورطل القرآن ترپیلا میرے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں اتفیار بن مردوسی بیت اللہ دتواف کر رہے ہیں چکر کٹ رہے ہیں تے کرنا تے روح لئی ہوئی ہے آمنہ دلال علیہ ورطل آواز نہ آجائے میں تے کہا کرنا فیصلہ با دیا قرآن رحمان دا ہوئے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے سونا تے سوا گئے اے انجی کر کے بیت اللہ آمنہ دلال علیہ ورطل بڑھ رہے ہیں اے تفیار بن مردوسی صد کے جائیے اے تواف کر رہے ہیں تے کرنا چروع لیا ہوئی ہے آواز نہ پہنجائے مکہ دے سرداران دے کیم بھی بجاتا اے تواف کر رہے ہیں میں تے کہا کرنا کاش کے ہم پر دے گرد چاٹ فیر تواف کر رہے ہیں بیت اللہ پیغمبر دی آواز نکلی اے نکی آف اے ہو جی آواز آج تک میں سنی نہیں ایک بڑا کٹ دین دے پھر دوسرا کٹ دین دے آمنہ دلال دی آواز سندت میں کہا کرنا پیغمبر اے ہو جی ست کے جانا نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا اب بہتی آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر پھر محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا اچھی گا تو نہیں آیا نہ آئے گا نہیں آیا نہ آئے گا اگر جی حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں پھر محمد شاہ سی پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا اور میں کہا کرنا خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی لے گا خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی لے گا پھر محمد پاک شاہ مظہر نہیں آیا نہ آئے گا میرا اعلان ہے لوگو حسن آبادیو میرا اعلان ہے لوگو میرا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا میرا اعلان لوگو میرا پیغمبر ہیں لوگو محمد سے نبی پہ کر نہیں آیا نہ آئے حسن آباد ہوئے چھوپا پنجاب ہوئے پاکستان ہوئے مشرط ہوئے مغرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے کیوں نہ کما جب تک زمی ہے جب تک زمان ہے جب تک فضاء ہے جب تک ہوا ہے اور میں باہت کم آگا حسن آبادیوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام دی اضمد ترد کرے جب تک میرے خدا دی خدا ہی دا دنگا بجتا رہے دا میرے مصطفیٰ کی اضمد ترد دے رہے شد کے جائیے آمنہ دلال علیہ الصلاة والسلام ایتھے تو فیل تواف کر رہے ایک بڑا کڑیا پھر دوسرا آباد بڑی سریلی میرے مصطفیٰ چونی آمنہ دلال اینجی کر کے نماز بڑھ کے تو رپین دے ہوں تکار گیا دروازہ باند کیتا تو فیل بھی مگر کیا جی مولا تو فیل بھی مگر مگر جہاں کے دروازہ کھٹ کھٹایا آپ آقا فرمان دے ہوں مانتا کون تو فیل آنگا آنا تو فیل سونے میں آیا آپ آہ تو فیل تیلوں نہیں پتا مینو جبریلی آنکہ دسیئے مینو جبریلی آنکہ دسیئے مینو جبریلی آنکہ دسیئے پیغمبر کی آنکہ دسیئے وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَانِ اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّوہا اِنْهُوَا اِلَّا اِنْهُوَا اِلَّا مینو جبریلی آنکہ دسیئے انہوں مگر کیا نوار جاتے تو کنہ چرولا کے آئیں سنانا کی میں آئیں اِنْهُوَانَا سُونے آنکہ دسیئے پیلو دورو دورو سونے آنکہ دسیئے آج قریب ہوکے سونے آنکہ دسیئے آج دورو دور سونے آنکہ آج قریب ہوکے سونے آنکہ دروازہ کھول دونا آمنا دلال درواازہ کھول دیوں ہوں میں آپ فرماercہ دے میں آتفیل دستیئے سری اے تفیول انداز سونے ہیں آج دوروں دورہ سنے ہیں انہوں قریب آکے سونے ہیں دستیئے سری جعوت کیئے پیغام کیئے آمنا دلال فرمادے میں میری جعوت کیئے اللہ ذولدضیلال ایک معلوت میں آمنا دلال مصطفیٰ من نبی ملو اے میری دعوی میں لڑائی ہاں چکڑے پاہن نہیں آیا قدورتہ پاہن نہیں آیا میں خاندانہ لڑائی نہیں آیا میں آئے آیا ہاں اللہ دی تو ہی دستن دے پیغمبر اپنی سنت دستن آیا ہاں تفیار میں جدوے کیا پیغمبر دی دعوی سچی دے سچی دے آندا سونے ہاں ہاتھ تھکے کرو تفیارہ تھکے کر دے آمنا دے لازے ہاتھ رکے کیا آمنا دے لازے ہاں اشحاد واللہ الہا کچھ ہی باروں کچھ اشحاد واللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشحاد محمد عبدہ ورسولہ محمد اشحاد اشحاد لَقَدْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِهِمْ يَقْلُمْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمْ مُؤْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُمْ مِنْ قَبْلَ لَا فِيزَ لَا عَلِمْ مُبِيرٌ اور میں کیوں نہ کہوں میں پی غمبر کے بارے محلنہ فرمان میں سمسام رحمت اللہ رہے چھت کے جائیے سن لیں انہیں ذرا اے اہلِ حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سنیاں مدنی پیر دیاں عجیدی عمر دی قسمیں خدا کھاوے جیدیاں انگلیاں چالنوں چیر دیاں وَجَاسَا تَجَبِ کِسِ گَلْدَا پَتھران جو پانی نت چل داں پنجہ انگلہ جو نکلیاں پانج نہران اے انگلیاں میرے پیر دیاں شادِ مُسْتَفَى حَسْمَتِ مُسْتَفَى سَجْمَانِ مَسْلَقِ حَقِهِ آجے صحیح جزدانی رحمت اللہ علیہ علامہ السہین نے زہی رحمت اللہ علیہ فَانُوْبَتَا لَحُورْدِ آخِی تَقْرِی کیا لگے نبی کے جوانے آئے جے پروانے آئے جے اور رب بھی اچھا تے بولو مصطفیٰ بھی اچھا نہ کہوں گا اور ساتھیوں امنا دلال اے نہ عظیم پیغمبر ہیں اے نہ رہبر تے لیڈیاں ہیں جن مارنا تو نارا مارو بتا لگے فرسطین کا کبھاؤ جانی چھے گی مارت تکبیر مارت تکبیر سجمانے مصطفیٰ کے حق کے لگے شادِ مُسْتَفَى حَسْمَتِ مُسْتَفَى مارت تکبیر ماشاء اللہ اور میں تے دے ہونسٹارٹ ہوئے تے ہاتھ پہلے لگنے شروع ہو گئے بس کر دیو اور میرے بھائی غور کریا جے اے سواتے آن جا رہے ہیں ایک لیلہ سوا سردانے سی بارہ تیرہ سو فوجیاں کھانے سی تو کیا ہانڈی کو نالی دے وے جو سونے پھوکا نکلیاں سا حدیثاں تو سن سجنا کہ اللہ سونے یا مجنی پیر محبت پیانا سردار سبی سردار آنگا نالے ہاتھی گنگاندہ شاہبے مومن کعبے دار آنگا جنو شرمانی دامنگیر دیا آئے لے حدیثاں تو سن سجنا جے کلنا سونے یا مدنی پیر دیا کیوں نہ کیا جاؤں اور ہاں کی دے ہاتھ پھیرے کی دے لاب لاؤے فضل کی دے ہاتھ پھیرے کی دے لاب لاؤے اوے فضل بے ماور شخان پاوے اوے کسے نہ موڑے جو آوے اے سو آوے جاک جا تمہو دی تاثیر دیا آئے لے حدیشان تو سن سجنا جے گلہ سونے یا مدنی پیر دیا کیوں نہ کیا جاؤں موٹے پورا یجری مزمل دا سرط تاد یسین تجمل دا نیان دیا رہنے سننا درا محبت پیارنا کما ساکی شاہ میں پیغمبر دی شان بیان کرو کمال لی تسی بیان کرو کمال لی پائے نیو بربانی بیان کرن کمال لی پائے یوب صحبر بیان کرن مالا حکیم سعیدہ مسائی بیان کرن کمال لی علماء بیان کرن کمال لی محبت سین بیان کرن کمال لی سبا تابعی تابعی بیان کرن کمال لی میں کہہ جاما ابو بکس صدیق بیان کرے عمرق حروب کرے جنور این کرے حلیل مرتضاء کرے تہرہ دبیر کرے ساکھے سعید کرے ایک لکچ چتالی حضار سیہاپا پیغمبر دی اجمد بیان کرن کمال لی مرجی پورے والی احسر آبادی میں کیوں نہ کما آمنہ دلال علیہ السلام دی خلیل اللہ بیان کرے قویم اللہ یحید ذکریہ دو پیغمبر سلیمان پیغمبر ایک لکچ چتالی حضار پیغمبر ایک لکچ چوبی حضار پیغمبر نبی دی اجمد بیان کرن کمال لی اگلہ چلہ جبرائیل کرے میکائیل کرے اس رفیل کرے جبرائیل کرے اس رفیل کرے میکائیل کرے ایک لکھتے ایک ایک سکا سمانہ دے فرشتے نبی دی شان بیان کر سکا سمانہ دے فرشتے نوری بیان کر کمال لی مبال کا نہ ہوئے باپ کیا جاما سن لے گنا شان آمنہ دے لاندی ہوئے بیان کرنے والے رب زلجلال کوئی مقابلہ کر ساکتا کہ میں کیوں نہ کما موٹے پورا یجب مزمل دا سرد تاد یسین تجمل دا اے ہاتھ آشا کھل کے تحمل دا متھے چمکانی بھدر مونیر دیا آہ اہل حدیشان تو سن سجنا جگلہ سنیا مدنی پیر دیا سچا مرشد خلقہ تھی ساری دھا یعنی خاکی نوری ناری دا جنو خیر مدنی پیر دیا خوشکم عزیزن علیہ مانی تم حریسن علیکم بیل مؤمنین نارو فرحیم انشاءاللہ فرحیم ارد کرانگا اللہ مینو تو آنو اور نوری نبو اچھانوالی ہمیشہ آنگی اللہ کو فیق آمین کیوں بھی آوگے مولانا حکیم سیدہ مسائیدینا نے محبت پیارنا ایک گلچن سجایا نتقا کرنا مولانا انشاءاللہ اے سنور نبوت انشاءاللہ آپ بھی آنگے دوستو آپ بھی آنگے دوسری تھی آنگیں دیکھیں اسی انشاءاللہ لذی قرآن سنت دکھاتر اپنی جانوی دین واسطے تجار کہو انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی حاضر کتاب سنت واسطے اللہ میری دعاڑی حاضر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ جزاکم اللہ خیر یہ تھے آپ کے سامنے واضح خوشلحان حضرت مولانا عبدالوحد دانش صاحب جو اپنے مقصود انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب فرما رہے تھے الحمدللہ ہمارے سٹیج پر اکرام کا گلدستہ موجود ہے اللہ رب العالمین اس گلدستے کو شاد و آباد فرمائے اور ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرمائے میں تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصا تیس چک سے آنے والے کافلے کا شکر گزار ہوں جو الحمدللہ کافلے کی شکل میں اس کانفرنس میں تشریف لائے میں تمام کو اہلن وصال مرحبا کہتا ہوں الحمدللہ قصیر تعداد علماء موجود ہیں اب میں وقت کی نزاگت کے پیش نظر تمام علماء اکرام ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہم کا عدب اور احترام اپنے دیل و نگاہ سے کرتے ہیں ایک اپیل ایک زارش کرنا چاہتا ہوں وقت کی نزاگت کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے تمام علماء اکرام اپنے مقصوص وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے اب میں چند منٹ کے لیے دعویٰ دوں ہمارے جڑھوالا کے مہمان مہترم جناب سلمان صاحب ناظم اعلا جڑھوالا ان الہمد لیلہ ان الہمد لیلہ ان احمد و نستئین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل و لیه و نعوز باللہ من من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یعطیه اللہ فلا مزلللہ و و من یزللل فلا حا دی لہ و نشہد اللہ لیلہ اللہ اللہ شرک لکھ و اشہد ان محمد عبد والرسول اللہ 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 صلی علی محمد و علی محمد محمد کم صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم ان کمید مجید اللہ 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 اپارک علا محمد و علی محمد کم بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم ان نگامی دم جی رب شریف صدری و یسل عمر و اہل اگدتا مل صادی یفگه قول اما بعد فعوز باللہ سمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مین یو تی اللہ و رسول صدق اللہ العزیم جنت میں جانے کا اگر ارادہ ہو تمامی کا جنت جنت جانے کا اگر ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پین لو کرتا محمد کی غلامی کا مزہ نہیں آ رہا جدو آمنہ دلال پیکر حسن جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام آجائے اور بندہ بقیل جدا درود نہ پڑے علماء اکرام پتہ چال جائے میں بھی پتہ لے کہ نہ جاگ کہ نواز کار رہے ہاں شمیہ جال دی پاکستان شمیہ جال دی پاکستان ماشاء اللہ میرے محترم جماعت دے ماشاء اللہ ماشاء نعرہ تکبیر جمعیت اہل حدیث حضرت نعی مرمان شیخ پوری اللہ ماشاء اللہ ببر شیر آ چکے نے تکالہ بل اجازت دے اسلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء 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 اللہ ماشاء حضرات آج کے ہمارے معزز و خصوصی محباد پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ قبوری رحمت اللہ علیہ وآلہ رب العالمین ان کی قبر پر قرور و رخوتہ کی برکہ ناظر فرمائے الحمدللہ اسٹیج سجدہ جا رہا ہے احباب جمعی سے تشریف رکھیں اب میں نہائید ہی مختصر وقت کے لیے دعوتِ کتاب دوں گا قاری القرآن وازِ خوش الحاد حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب نائب نعظمِ علیہ وآلہ رسولِهِ الْكَرِيمِ اما بات فوز باللہ السمی العلیم من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحید وداعین الاللہ بِعزنِ وَسْسِرَاجَ مُنِیرَةِ میں انتہائی مشکور ہاں برادرِ محترم قائدِ زِلَة حکیم سیدہ مسعید صحب دا جنہ نے اجدی اس عزیم و شاہ نورِ نبوت کا انفرنس نو سجایا ہے اللہ پاکونا نیا قاب شاہ اب مقبول فرمائے مہمان تشریف لیا چکے نہیں مہمانہ دی مجودگی اندر میز بانندہ کوئی حق نہیں اکمن ساڑے والمتوجہ ہو اللہ تو اٹھانا قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ قَالَلَا خُطْبَ جُمْعَ عَمِرْ بَنگلہ دے اندر خطیبِ پاکستان مبلغِ اسلام حضرت مولانا کاری اسمائیل عطیق صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ ارشاد فرمانگے اے دو نومبر دا پروگرام میں پنجا جینبے پوڑے والدے اندر جید اندر کاری قرآن حضرت مولانا کاری احمد حسن ساجد صاحب اور بوتا ہے شیخ القرآن خطیبِ پاکستان مبلغِ اسلام حضرت مولانا نیم الرحمان صاحب شیخ قری مولانا سیخ الاربانی صاحب اور مولانا محمد عویس کرنی صاحب انشاءاللہ اے سیرت الانبیاء کانفرانسے دو نومبر پرو جمعیرات اے دی اندر احباب شرکت فرمان جزاکم اللہ خیر رکھ حضرات آج کے عظیم الشاق فرغرام میں میں تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری مراد محترم جناب حضرت مولانا رانا علی حسن صاحب اور محترم جناب حکیم مقبول احمد صاحب محترم جناب مروفیسر غویب زاہد صاحب اور حضرت مولانا عبد الرحمن جہور صاحب اور ان کے علاوہ جید علامہ اکرام تشریف لائیں محترم جناب حبیب الرحمن مدنپوری صاحب اگر وقت کی جلد کے بشنظر میں ان کا تذکرہ نہ کر چکوں تو میں معذرت خواہ ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام سے اور خطابات سے خبر ہماری اس مسجد میں بچوں نے قرآن پاک ناظرت القرآن اور اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کیا اور اس نے امتحانات کے سجلے میں بچوں نے نمائع مزشن حاصل کی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں اگر وہ نیت کا شکار ہوئے تو ان کو اکھانا مشکل ہے تو میں چاہتا ہوں احباب علماء اقراب گلدستہ ہمارے پاس موجود ہے انہی کے دست شفقت سے بھی ہنسلہ فضائی کے لیے ان بچوں کے ماں پین ہونے والے مقابلہ جات میں پوزیشن لینے والے طلبہ کو اناب کے لیے بلاتا ہوں ہمارے اس امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے شعبہ قرآن مجید میں چھوٹا طالب علم محمد حسنین عمر جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے میں گزارش کروں گا قرآن حضرت مولانا محمد نائم الرحمن شکو پولی صاحب کہ وہ اپنے دست شفقت سے بچے کوئی انام دیں حضرت مولانا محمد نائم رحمن حضرت مولانا محمد نائم رحمن ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اندر تشریف کہیں موترم شاید عبدالوہدانی صاحبی منق سے میں گزارش کروں گا آپ کو اپنے دست شفقت سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے تاربہ علم شعبہ قرآن مجید میں ازارت شیخ اپنے دست مبارک سے انام دیں اب میں گزارش کروں گا محترم مرزا عبدالحفیظ انجم صاحب سے کہ وہ تشریف لائن اور اپنے دست شفقت سے انام دیں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد احسان نیاز شعبہ پارجات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے تاربہ علم عبدالوحاب مہن سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائن انام دیتے ہیں حضرت مولانا عرانا علی حسن صاحب شعبہ پارجات میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے تاربہ علم عبدالحفیظ منظور وہ آئیں اور اپنا انام پروفیسر خبیب زاہد صاحب سے وصول فرمائیں اب میں گزارش کروں گا محترم جنابکاری محمود رسل ساکی صاحب سے کوابنے دست شفقت سے بچے کی ہونسنہ افزائی فرمائیں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے شعبہ پارجات میں بلکہ قائدہ جات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے تاربہ علم محمود حسن مہن سے گزارش کروں گا انام پیش کرتے ہیں محترم جناب حبیبو رحمان مدن پوری صاحب شعبہ قائدہ جات میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے تاربہ علم محمد احمد فیصل وہ آئیں اور اپنا انام حضرت مولانا حکیم فاروق حضر صاحب نازم تبلیغ جمعیت اعلی حدیث تحصل آباد ان کے دست شفقت سے انام مصود کریں شعبہ قائدہ جات میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے تاربہ علم ریحان افزل وہ آئیں اور اپنا انام مصود کریں اور انام دینے کے لیے امدعوہ دیتا ہوں محترم جناب رانا منیر احمد خان صاحب نازم سیاسی امور فیصل آباد اور محترم جناب یہیہ مدنی صاحب نائب امیر فیصل آباد اللہ اللہ موسیقی اب میں نہائید ہی مقتصر وقت کے لیے شیخ محترم کے خطاب سے قبل دعوت دیتا ہوں مقرر شورہ غیان حضرت مولانا پروفیسر خبیب زاہید صاحب آقیدہ اللہ تعالی امیر جمعیت اہل حدیث سکیانا نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتل والمستضافین الرجال والنسائی والولان یقولون ربنا اخرجنا من حادی القریت الظالم اہلوها و جعل لنا من لدن کا ولیہ و جعل لنا من لدن کا نصیرہ جناب صاحب صاحب اللہ تعالی دیگر علماء اکرام حدیث صاحب پروفیسر صلی اللہ کالو صاحب جناب رانا صاحب اور دیگر حباب مولانا حضرت عبدالعفید انجم صاحب جناب مولانا محمود رسول صاحب صاحب حفظ اللہ پروک اہدر صاحب حدیث تبریک پیش کرتا ہوں اس محفل کے لیے اللہ پاک اس کو ہمارا بولنا آپ کا سننا سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرت محترم کس قدر دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے علمیہ کی بات ہے کہ آج مسلمانانِ عالم مسلمانانِ عالم ایک مرتبہ پھر تاریخ کے دوراہیں بکھڑے ہیں اور سچی بات یہ ہے تاریخ کا یہ دوراہ بڑا ہی نازک بڑا ہی منزل سے دور کردینے والا ہے کہ وہ قوم جس نے تلواروں کی جھنکاروں میں جنا سیکھا تھا فی زل سیف تربینا و بنینا العز لدولتنا وہ قوم کہ جب نکلتی تھی تو کائنات کا رب منزلوں کو سمیٹ دیتا تھا راستوں کو سکیٹ دیتا تھا وہ قوم کہ جب نکلتی تھی تو کائنات کی رب کی رحمتیں اس کے ساتھ چلتی تھی کس قدر دکھ کی بات ہے جو دوسروں کو دلاثہ دینے والے تھے جو دوسروں کی مسیحائی کرنے والے تھے جن کی بارگاہ میں مظلوم دست بستہ حاضر ہوا کرتے تھے کہ مسلمانوں آؤ ہمیں دشمن کی دست برد سے بچاؤ آج وہ مسلم خود فریاد گناہ ہے اور کائنات یہ آسمان دیکھ رہا ہے زمین دیکھ رہی ہے جہان سارے آدم کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس قوم کی بیبسی کو دیکھ رہے ہیں جو دوسروں کے زخموں پر مرحم رکھا کرتی تھی اور جس قوم کا آدم یہ تھا اور کائنات کہنا سنو یہ وہ مسلمان ہیں کہ جب پڑھتے تھے تو کائنات میں کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جلگت نہیں ترفتی تھی اور آج شبگم بھی شکاڈ بھی شکاڈ بھی بھی الفجر میں زائر بھی انسر میں زائر بھی بھی تمہارے پاس سبطانی بھی تمہارے پاس غزبی بھی تمہارے پاس شہین بھی تمہارے پاس غوری بھی سارے جنرلوں کو ایک کٹھا کر رکھا ہے اور پتلاو پیشتہ بھی کب درو اور وہ بدنصیب کہ جن کے بچے کٹ رہے ہیں بچوں کے چھلی جسم دیکھے نہیں جاتے ان کے زخم فیصلہ با دیا چھلے نہیں جاتے زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھپے چاہتے اور ابن ولید کے والد کیا کہا تھا ابن ابو بیدہ بن جراح نے رضی اللہ تعالیٰ ساٹھ ہزار رومیوں کا لشکر ہے خالد کتنے مجاہدین چاہیے عرض مجاہد آزم کی عظمت کو سلام کے جس نے کہا ابو بیدہ ان ساٹھ ہزار کے مقابلے کے لیے خالد کو تیس سپاہی دے دو رب کتن کی قسم ہے اگر شام تک میں ان کو پسپا نہ کروں تو خالد کی گردن حاضر ہوگی کیا کہتے ہو غوری بھی ہے سکٹ بھی ہے الفجر بھی ہے نصر بھی ہے اتنے مزائلوں پہ بیچ کے دنیا جہان کی سیار کر لی ہے تم نے وہ فلسطینی ہائے احسان الہی زہیر تو کبھی یاد آئے میرا مرسی اور جس کے چلنی زخموں کو یہ قوم پرداز جس میں زخمی زخمی بھٹن نے اس پاکستان میں میں اس وقت تک موجود تھا اس پاکستان میں سلزلہ بپا کر دیا تھا اسے سانگائی زہیر نے کیا کہا کہا حرم کعبہ میں اپنی کتاب سفر نامہ حجاز سفر حجاز میں بھی لکھا کہتے ہیں میں اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھا ایک فلسطینی جس کے ماں باپ مر چکے جس کے پہل بھائی کر چکے جس کا گھر جل چکا جس کا کمبہ پر بات ہو چکا اور جس کا خانگان کا نام اور نشاہ مٹ چکا حرم کعبہ میں کھڑا ہوا کہہ رہا تھا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کو کاہم دائم رکھ اپنے گھر کی حفاظت کی دعا نہیں مانگتا تھا اس پاکستان کی حفاظت کی دعا مانگتا تھا اللہ ماں شہید فرما میں نے پوچھا فلسطینی اور تیرے ماں باپ کر چکے تو ان کے لیے دعا نہیں مانگتا تیرے بہن بھائی شہید ہو چکے ان کے لیے دعا نہیں مانگتا پاکستان کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا جوان سن لو میں چانتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان باقی رہا تو میرا وطن مجھ کو پاکست مل جائے اقصہ واپس مل جائے اور میں شرمندہ ہوں فلسطین والو ہم شرمندہ ہیں اس دور کے انشاء ہو کر اور سنو تمہارے بچوں سے کہتا ہوں اے زخمی زخمی جنت کے پرندوں جب تمہاری روحوں نے تمہارے جسموں کو تھوڑا ہوگا اور تمہاری جانے تمہارے جسموں سے جسموں سے جستوں سے الگ ہوئی ہوگی تو جقیناً فلسطین کی آنکھوں میں بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ آنسو آئی گئے ہو لیکن اس قوم کی آنکھوں میں نہیں آنسو کہ جس کو موسیٰ کے بیٹے جنابِ یکوب کی اعراد بری اسرائیل شرم کرو نام پہ گمروں کے نام پہ رکھتے ہو اور قتل بچوں کو کرتے ہو نام پہ گمروں کے نام پہ رکھتے ہو خونوں نے حالوں کا بگاتے ہو اس سے بہتر ہے تم مر جاتے بری اسرائیل نہ کہلاتے اور تم میرے مسلمان بھائیوں خدا کی قسم جلسے ہوتے رہیں گے تقریریں ہوتی رہیں گے علماءِ کرام اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں لیکن وہ آنسو جو کسی پلسطینی چھوٹے سے شہید بچے کی ماں کی آنکھوں سے ٹپتا وہ آنسو یہ داستان سناتے ہوئے ٹپتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو بٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے پہتا ہے تو چم جاتا ہے شہدائے پلسطین کے وارث ہو تم ہو شہدائے پلسطین کے وارث ہو انڈیا والے نہیں ہے سنو تمہارے آقا پاکستان کے حکمرانوں تمہارے آقا امریکہ والے نہیں ہے برطانیہ والے نہیں ہے یو ایمو والے نہیں ہے سلامتی کے انسل والے نہیں ہے اور یہ جانتی حرامزادے آئی ایم ایس اس کے پچھے پچھے کو کارٹا لوں میں ہمارا دل چاہتا ہے اسلام اس بات کو نہیں مانتا لیکن دل یہ چاہتا ہے جس طرح تم نے میرے بچوں کو لہو لہو کیا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اسرائیل کے بچے بچے کو تماما برباد کرتا اللہ پاتھ ہمیں توفیق دے ہماری بدقسمتی ہے کاکر بے کہلنے فضیر ایالہ پنجاب تجھ کو کہلانے کا حق نہیں ہے اور فضیر ایاظم تجھ کو فضیر ایاظم کہلانے کا حق نہیں ہے تُو ایٹمی پاکستان کے سنگاسل پر بیٹھ کے فلسطین کے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور تجھ کو شلم نہیں آتی آرمی چیف صاحب آپ نے تو تمگیں لگائے ہوئے ہیں آپ نے تو بڑے بڑے ایوار دیئے ہوئے ہیں حافظ قرآن ہے آپ قرآن آپ کے سینے میں ہے کاس دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی نکلا دے فیصلہ بات کے غیور مسلمانوں کے استباع میں اللہ تُو دوا ہو جا میں اپنے حصے کے الفاظ بول کے جا رہا ہوں میں اپنے حصے کے جملے ادا کر کے جا رہا ہوں میں اپنا فرق پورا کر کے جا رہا ہوں میں نے فیصلہ باتیوں کو جگانے کے لیے ازان دی ہے میں نے یہ کہو تیرے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے میدانِ جہاد میں اُترنے کے لیے صدا دی ہے ندا دی ہے آواز دی ہے خریاد کی ہے کاش کہ کوئی خریاد کو پہنچے کاش کوئی صداح کا جواب دے کاش کوئی اس نالے کے دھرت کو سمجھے کاش کوئی اس ازان کے دکھ کو سمجھے کاش وہ دل پیدا ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ کہ جب وہ دل تربتے تھے کائنات لرس جاتی چاہتے انشاءاللہ پھر بھی امید رکھتے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جس نے روس کو توڑا تھا یہ وہ پاکستان ہے جس نے امریکہ کو ٹکڑے کیا انشاءاللہ ہوگا بولو امریکہ ٹکڑے آپ والا ٹکڑے ہو کے رہے گا ٹکڑے ہو کے رہے گا ٹکڑے ہو کے رہے گا ہمارے بچی امریکہ کا ٹکڑوں پر ٹھڑے ہو کے اپنے بچوں کو اپنے مجاہدین کی داستانیں سنایا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ تھے ہمارے پیارے بوسن پروفیسر خیبزہ حسن جو بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے یوں سمجھئے کہ وہ ہمیں جگا رہے تھے کہ اٹھو ہم مل کے فلسطینی ان بھائیوں ان بہنوں پیٹوں اور پیٹیوں کی لیے مدان عمل میں کودے اللہ ان کو جزا تھا فرمائے مجھے اکثر علامہ شام لائی زہیر حفظہ اللہ صدر جمعیت اہلی حدیث پاکستان وہ فرمایا کرتے کہ پروفیسر صاحب سے رابطہ ہے کی نہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ تعلق ہے کی نہیں حالانکہ پروفیسر صاحب الحمدللہ صدر بھی ہیں جمعیت اہلی حدیث تصیل چٹاوالا کے اور امیر بھی ہیں جمعیت اہلی حدیث ستیانہ کے اللہ پاک ان کے علم میں عمل کے عطا فرمائے میں بے حد مشکور ہوں اپنے مہمان مولانا حافظ نئی مرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ کہ وہ بہت مسروفی سے ٹائم نکال کر بہت وقت پہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس اور اسی طرح ہمارے بھائی عبدالحفیظ انجن صاحب جو صدر ہیں جمعیت اہلی حدیث جلہ فیصل آباد کے اور امیر ہیں جمعیت اہلی حدیث جڑاوالا کے اور اسی طرح عسان بھائی نائب امیر ہیں جڑاوالا کے اور سلمان محمدی صاحب ناسمی آلہ ہیں جمعیت اہلی حدیث تحصیل جڑاوالا کے اور اسی طرح میری بائیں جانب مکرر شولہ بیان رانا علی حسن صاحب نازم سیاسی امور جمعیت اہلی حدیث پنجاب متشریف فرما ہے اسی طرح ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد طیب ربانی امیر جمعیت اہلی حدیث تحصیل فیصلہ بات متشریف فرما ہے اسی طرح ان کے ساتھ حضرت مولانا محمود الاسن ساکی صاحب نائب امیر جمعیت اہلی حدیث تحصیل فیصلہ بات تحصیل فرما ہے اسی طرح ہمارے جناب حافظ محمد عیوب صابر صاحب نائب ناسم اعلا جمعیت اہلی حدیث ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بھائی رانا منیر احمد خان صاحب ناظم سیاسی امول جمعیت اہلی حدیث اور ان کے ساتھ میرے مراد حضرت مولانا محمد عنی فربانی کمال آبادی اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی مولانا مفتی محمد یونس خلیق صاحب اور پھر ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا حکیم فاروق حیدر صاحب جو ناظم تبلیغ ہیں ظلہ فیصل آباد کے اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ہمارے برادری محترم حضرت مولانا عبد الرحمن جہور صاحب جو تریخ نفاع اسلام میں امور ختم نبوت کے فرائد سر انجام دیتے ہیں اور نائب امیر ہیں جمعیت فیصل آباد کے اور ان کے ساتھ ہی میرے بھائی ملک محمد یاہیہ مدنی صاحب حفظ اللہ نائب امیر جمعیت فیصل آباد تشریف رکھتے ہیں تو میرے ادھر میرے پیارے بھائی مولانا حبیب ورحمان صاحب مدن پوری تریخ دفاع اسلام ناظم مساجد ومدارس وہ تشریف فرما ہیں اگر میں کسی دوست کا نام لینے سے رہ گیا ہوں اور امین فاروقی صاحب ہمارے ناظم نش روشات ہیں جمعیت اہلید زیلہ فیصل آباد کے مضمبل کمبو صاحب ہمارے شوشل میڈیا زیلہ فیصل آباد کے آرگنائزر ہیں اور اسی طرح ہماری تحصیل فیصل آباد سے محترم جناب چودری خلیل احمد دیو صاحب امیر زمی اہل تحصیل فیصل آباد وہ یہاں کھاں بھی اندر سٹیج پر تشریف لے ہیں ان کے ساتھ نائب امیر ہیں حافظ خالص صاحب انس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں اور بہت زیادہ علماء اکرام اور تنظیمی دوست احباب تشریف لائے میں سبھی کا تہہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اگر کسی کا نام میں نہیں لے سکا تو میں معذرت چاہتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہو ناموں کی ابھی بہت فرست موجود ہے لیکن میں مائک چھوڑے جا رہا ہوں تا کہ پر اپنا مولانا نئیم ورحمان شخص پوری حفظ اللہ ان کا بہان شکر ہو سکے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ابیلہ تخیر آپ کے سامنے گلگل قرآن واض خوش الحال صاحب زادہ حضرت مولانا نئیم الرحمن شخ حفظ اللہ تعالی صدر جمعیت اہل حدیث بنجاب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ کاری محمد شاکر صاحب امیر جمعیت اہل حدیث تحصیل تاندلیہ والا تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ آپ کے سب تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرے مہترم جناب عبید اللہ لطیب صاحب تشریف لات چکے ہیں حضرات انتظار کی گھریاں ختم ہوتی ہیں ابھی آپ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد نعیم الرحمن شیخ قریص صاحب حفظ اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد اللہ وصلاة واسلام علام اللہ نبی بعد اللہ سلام علی محمد وعلا آل محمد کما تحب وطردہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد 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 نحایت نحایت واجب محمد نحایت کہ محمد زلہ فیصلہ بات اور تحصیلہ اور شہر فیصلہ بات دے قیادتنو جمہ دراننو اور بالخصوص قائد زلہ امیر زلہ عدرت مولانا حکیم محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اُنہ دے احباب رفقہ کہ جنہ نے اس خوبصورت بزمنو سجایا ہے دعا کرو اللہ تعالی اِنہ دیاں محنتاں کابشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے علاقے دے اور ادھا گرد دے علمائی کرام اِنہ شخصیات دائش مقامتے جمع ہونا بڑی واضح اور بیان دلیل ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلکِ اہلِ حدیث دے غیور اور جرت مند علماء ذمہ دران اور عوام اللہ دی رحمت دنال بیدار ہو چکے نے اور انشاءاللہ کتاب و سنت دے پر چار واسطے بھی اور کتاب و سنت دے دفاع واسطے بھی ہما وقت تیار نے انشاء ہنگا حضراتِ گرامی خالقِ قائنات نے تمام تر مخلوقات نو چار چیزاں دے وچو پیدا فرمائے ہیں ماتی طورت کچھ مخلوقات نو مٹی دے وچو پیدا فرمائے ہیں کچھ نو پانی دے وچو کچھ مخلوقات نو آگ دے وچو پیدا کیتے ہیں اور کچھ مخلوقات نو نور دے وچو پیدا فرمائے ہیں نور نور تو ترادہ ہے ایک ہے نورِ خالق وحدہو لا شریک ہے اللہ نور السماوات والارض او اکیلہ اپنی کسے صفت نو اللہ خود کسے چیز دینا المثال یا تشبیح دے تو اللہ کی ذات لائق ہے جیسا ہمائے مثال نورِ ہی کا مشکتن فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کا انہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت اللہ شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتوها یزیع بلولم تمسس انار نور علا نور او 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 رو واحد ہے یکتاں ہے اکیلہ ہے لم یالد پڑھ لو لم یالد ولم یولد اللہ دا نور نہ کسے نور دے وچوں نکلے اور نہ کوئی نور اللہ دے نور دے وچوں نکلے آئے لم یالد ولم یولد حضرات میں جو آیت کریمہ توڑے سامنے پڑھئی ہے نا قرآن کریم دے اندر تین مقام آتے خالق کائنات نے یہ بیان فرمائے قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ نے آسمان تو نور بھی اتارے ہیں اور کتاب مبین بھی اتاری ہیں نور ادھے تو آن طورت ای مراد لے آگے ہیں کہ اس نور تو مراد اللہ دے آخری پیغمبر سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے نور وکتاب مبین اور نال کتاب مبین یعنی قرآن اتارے آگے ہیں لیکن قرآن کریم دے اندری خالق کائنات نے دوسرے مقام تے فرمایا ہے فرمایا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي اُنزِلَا مَعَا اپنے محبوب تا ذکر کر دیا فرمایا کہ محبوب ذاتی طورتے ذات اعتبار نہ نور نہیں بلکہ نور میں اپنے محبوب محمد نال نازل کیتا ہے نور کملی والے دے انزیلا مَعَا اے دے نال نور اتارے آگے ہیں حضرات اوہ نور کیڑ ہے اوہ ہے نورِ ہدایت نورِ رشد نورِ ہدایت اور جو نورِ نبوت ہے اوہ دوسرا نام اور اوہ دا محبوب مانا ہے نور نور کیا ہے اوہ ہدایت دا نورِ نورِ جوڑا اللہ اپنے بندیاں نو عطا کر دے یہ دے بارے خالقِ کائنات نے قرآنِ کریم دیا اندر اعلان فرمایا فرمایا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا یُخْرِجُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ یُخْرِجُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الانُّورِ اے نورِ ہدایتِ جیڑا اللہ لوگانوں ظُلُمَاتِ بِچُّو شِرْف و بِدعات گُمْرَائِ اللہ دی بغاوتِ اندر اعلان فرمایاں اور تاریخیاں جو نکال کے جیڑے نورِ جیڑا اللہ داخل کر دے اے نورِ نبوت ہے اور اے نورِ ہدایت ہے جیڑا اپنے محبوب سرورِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ناد خل کے کائنات نے اتارے ہیں جیڑا نور نادل کیتا ہے اور جو لوگ اس نور دی پیروی کر دینے اس نور دی اتباع کر دینے انہوں نے اجرے کریں جی فرمایا ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي الَّذِيَ جِدُونَ اُو مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي تَوْرَات وَالْإِلْجِيلِ يَأْمُرُ أُمِّي الْمَعْرُوفِ وَيَنْعَوْا عَنِ الْمُلْكَرِ ماشاءاللہ 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 کیا ہوں جی سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اللہ حضرت حفظہ تشریف لے آئے احلام ماشاءاللہ مرحبا حضرت ایرامی قرآن کریم دل لگائیے پڑھئے توجہ فرماء الَّذین يتبعون الرسول النبی الْأُمِي الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُم فِي الدَّوْرَات وَالْإِلْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْعَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخضایث وَيَدْعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُرْزِلَ مَعْهُ الْآَقُورُ جنہا لوگاں نے پیر بھی کی تھی کی تھی میرے اور دوہ دے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلی وسلم اس نبی اس رسول امی نبی دے مگر جڑے ترپے جنہا اتبا کی تھی جنہا پیر بھی کی تھی اس محبوب پیغمبر دی جڑا اِنہ کائنات دے لوگانو جین دے سلی کے سکھانایا زندگی دے رنگ دے ٹھانگ سکھانایا حلال نو حلال دسن آیا حرام نو حرام دسن آیا نیکی اور معروف دے لگانایا پُرے کماتو روکن واز دے آیا وَيَدْعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ اور خیر خواہ اتنا بڑا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِئِ جنہا سنور دی پیر بھی کی تھی جڑا نور کبلی والے دن آل اتارے آگے ہیں محبوب کائنات نو دے کے تورے آگے ہیں حضرات نور ادایت فَالَّذِينَ آمَنُوا بِئِ وَعَزَّرُو وَنَسَرُو فَتَّعُ النُّورَ اللَّذِي اُرْزِلَ مَعَا اُلَائِكَ اُمُّ الْمُفْلِعُونَ مَعَا مَعَا اِسْ نُورِ ادایتیاں کرنا نورِ نبوتیاں کرنا اِسْ نُور دی ایک کرندہ نام ابو بکر ستھی کے للاو دالانو کبلی والے دنال جوڑ کے رب نے چمکا دی تے جڑی چمک میرا محبوب لے کے آیا اوہ چمک پا گے جنابِ ستھی کو فاروق جنابِ عثمانو ایدر ایسے چمک گئے میرا دل مچل نئے پہ آ میں ابتدادِ اندری محبتِ موطی بکھیر نہ جانا خدا خد آپ چمکائے ستارا چار یار خدا خد آپ چمکائے ستارا چار یار جنابِ 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 عدالتِ جنابِ جنابِ میری چارا چاری آرادا میں قربان جانا اینا چارا نو رب نے محبوب دنال جوڑ دیتا ہے حضرات نبوت نور نبوت نبوت نیا کرنا نو نور نبوت نا رب نے جوڑیا ایمانی رشتہ تے ہے یہ نا حضرات اینا نو رب نے روحانی رشتہ تے عطا کیتا ہے اللہ نے خونی رشتہ بھی جوڑ دیتا ابھی پہلے دو نے رب نے محبوب دے سوزر بنا دیتے دوسرے دو نے رب نے محبوب دے داماد بنا دیتے اور رشتے جوڑ دینے پہلتا جنجان ٹوک دیانے پہیاں مدینے می ٹوک دیانے پہیاں Assassin تکڑیاں نبی ستھیک دے گھر وچ نبی فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر نبی صدی فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر علی دے گھر عثمان نبی دے گھر علی دے گھر عثمان نبی دے گھر اپنیاں کتابوں میں چھوٹی ہے ایک بڑا سیانہ ہے یہ تو رشتہ بنتا ہی نہیں وہ پڑھنا نہ لگتے ہیں یہ پڑھنواسی لگتی ہیں وہ عمر میں پڑے ہیں یہ عمر میں چھوٹی ہے رشتہ بندہ ہی نہیں چوڑ بندہ ہی نہیں نہ کیا تو ماما لگنے اے رشتہ آج نہیں جڑیا ساڑھے چودہ سو سال پہی لو جڑیا ہے اور زمین تے نہیں جڑیا عرشے بری تو جڑیا ہے ربے کائنات نے رشتہ جوڑ دیتا حضرات ہزید آئیں تے پھرے را لہر آ رہے ہیں محبتہ دے ذکر کر رہے ہیں اور اے جڑا رشتہ ہے اونا دی محبت دی دلیل ہے اے جڑا رشتہ ہے روہ ماں اوپین او Polandی دلیل میں گرمان جاما اور جڑا رشتہ ہے وہ دی اپنیو کتاباں بچ لکے ہیں عمر دے گھر علی تید فرول کافی بچ لکے ہیں عمر دے گھر علی تید تحضیب الاحقام بچ لکے ہیں عمر دے گھر علی تید ملاز الاغیار بچ لکے ہیں بہار الانوار میں چلکے ہیں مرات الکول میں چلکے ہیں مجالی سلموں میں نین میں چلکے ہیں مناقبِ آلِ ابھی طالب میں چلکے ہیں مرات الگار علی دی تھی مرات الگار علی دی تھی مرات الگار علی دی تھی زندہ سبحانہ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَوْا عَشِتَّاءُ عَلَى الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بِنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُوْكَ عَنْ سُجَّدَ يَبْتَوُنَا فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِذُوَانَا اِمَا هُمْ فِي بُجُوئِهِمْ مِنْ اَخَرِ سُجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ قَدَرْ عِنْ اَخْرَجَ شَتَاؤُ فَآذَرَوُ فَاسْتَغْلَدَ فَاسْتَوَعَ لَا سُوكِ يَعْجِبُ الدُّرَّاع لِيَغْيزَ فِي مُلْكُفَار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ اُمْ مَغْبِرَةً وَعَجْرًا عَوِيمًا مِنْ اَخْرِ مِنْ اَخْرِ مِنْ اَخْرِ مِنْ اَخْرِ بلہ شہیدہ فرمایا میں جڑا رسول مبوش کی تے جڑا سونا محبوب میں دوڑے والرسول بڑھا کے کلے ہیں ہدایت دینال مامور کی تے دین حق اتا کر کے کلے ہیں اور دین حق کے ہوتاں فرمایا ہیں میں رب چونہ لے یو زیرہ او علید دین کلے ہی تاکہ اس دین لوں پوری کائنات دینہ تے غالب کر دیتا جائیں حیصلہ بادیوں اسلام غالب ہون واسطے آئے ہیں اور غالب ہو کے رہے گا اسلام غالب ہو کے رہے گا پر میں پوچھنا ہوں اللہ سوڑے ہاں تیرا محبوب کے لے جنہوں نے بڑا مشہن اتاکیتا گیا ہے اللہ قبلی والا کے لے باپ پہلوئی دنیا تو تر گیا میں نے سرکار آگے اللہ دادا بھی تر گیا اللہ ماں بھی تر گئی اللہ چاچا بھی تر گیا اللہ برادری جی جام دی دشمن بن چکی ہے تنہ تنہا تیرا محبوب کے لہ پر مشہن اتنا بڑے ہیں اللہ بروگ رام تیرا اتنا بڑے ہیں لیو زہی رہو اللہ دین کلے ہی اسلام نو کائنات دینات غالب کرنے ہیں اللہ اتنے بڑے مشہن نو اکیلا تیرا محبوب کی میں مکمل کرے گا اللہ مصطفیٰ کریم اکیلا اللہ تیرا محبوب اکیلا اللہ مشہن بہت بڑے ہیں خالق کائنات نالی اگلی آیت اندر سورہ پتا دیا گھریائے تیج کہہ رہنے اللہ دا جواب آگیا قدو میرا نبی اکیلا قدوئیں واللہ دین مہا ہوں اے جڑے ہو دے نالنے اے جڑے ہو دے نالنے اے نا دے ذریعے میں نور نبی اوپتیاں گرنا پوری کائنات اے نال دے جڑے نے اے نا دے ذریعے کبلی والے دا مشن میں مکمل کرا ہوا گا اور مشن اسلام دا غلپا مشن اسلام نو دنیا تے غالب کرنے فرمایا اے جڑے نال میں کھڑے کر دی تینے ایسے وفادار ایسے جان نسار ایسے غم خار ایسے حبدار ایسے چلنا تے حریص تے طلبگار اپنیاں جاننا اپنے محلان دے بدلے اے نا داتے میرا سودا ہو گئے آئے اللہ جی قادہ سودا ان اللہ ہشتارا علماء کرام بیٹے نے اس طرح یستاری اے دامان خریدو فروت کرنا اے رات سودا ہم دادے پی آئے ان اللہ ہشتارا من المؤمنین انفسہم وہموالہم بے ان اللہ ہم مل چندہ فرمایا نبی دیاران دا تے میرا سودا ہو گئے آئے عرشوالہ رب کہہ رہے ہیں صحابہ دا اور میرا سودا ہو گئے آئے اللہ جی سودا کا دا فرمایا انہاں نے اپنیاں جاننا تے مالا دے بدلے میرے کڑو جنت مل لے لئے لئے سودا ہو رہے ہیں مولانا طیب ربانی صاحب اس طرح یا اس تاری اے خریدو پروفت ہو رہی جاننا دے دیتیاں مال دے دیتا جنت مل لے لئے میں گروان جہاں اے نے نور نبو پتیاں گرنا ان اللہ ہستارا من المؤمنین انفسہم وہموالہم بے ان لہم الجنہ یو قاتلو نبی سبیل اللہ بے اکتلو نبی سبیل اللہ وعدن علی حقن پھر تورا تھی والینجیل والقرآن میں گروان جاما اے نہ دیتے سودے یوگے اے نہ مکمک آئی کرنے اے نہ دیدیاں نے جاننا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے اے نہ دیتیاں نے جاننا نالے مال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے آکا دے اشاریاں دے قربان ہو گئے اے نہ لیتے جانتاں دے اے لان ہو گئے اے نہ لیتے جانتاں دے اے لان ہو گئے کارپار بیوی نالے مال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے فرمایا ہے میرے اے سوڑیاں محبوبا اے فوج دے تیری ہے اے لسکر دے تیر ہے اے جماعت دے تیری اہباب دے تیرے اے صحاب دے تیرے پر پتہ ہی مینوں کی ڈے کو پسند آگے نے شریف لے آئے ادھر آدھرہ گوھر کرے آج سوڑے یہاں پتہ ہی نہ مینوں کی ڈے پسند آگے اڈے پسند آگے نے اوڑ میں رب کہیں ناما اولائی کا حزب اللہ جماعت تیری ہے رہن دے تیرے نالے لسکر تیرہ ہے فوج تیری ہے محبوب یہ ساتھی تیرے نے پر مینوں اڈے پسند آگے نے میں کہیں نہ اولائی کا حزب اللہ اے جماعت تیری نہیں بلکے اے تے اللہ دی جماعت اے تے رب دی جماعت اے پسند آگے میں قربان جاہاں نورِ نبوتیاں گرنا حضرہ درہ گوھر کرے آج حضرتِ شاہ بھلک رامدہ کلم تڑ پہ آ بدرکانے محبتِ موتی پروے فرمانا تجلہ چہرے آن تیرے فاغ سے لودا نورِ نبوتیاں گرنا تجلہ چہرے آن تے صحابہ دی جماعت تجلہ چہرے آن تے فاغ سے لودا تے جلوان نور سیما ہم بجودا او جالا لا الہ اللہ ہودا تے شولا ورکہ ہوتے بس جو دودا زبان تے ذکر شیریں زبان تے ذکر شیریں فقرہ ہودا وزیمہ بذکر ہوتے بس جو دودا بس جو دودا ہتاں وچ فیض ہتاں وچ فیض ہتاں وچ فیض ہتاں وچ فکودا جسم وچ زور جسم وچ زور پر آئی زور پر آئی اکھا وچ نیر حالی اب کو دی جودا پروسہ صرف ایک لا تک نکل دا اے میرے محبوبتی جماعت میں قربان جامان نورِ نبوتیاں کرنا رادرہ دل لگاؤنا میرے رب نے محبوب نو نور بڑھایا نورِ ہدایت بڑھایا اور اعلان کی تہیاں ایوہن نبیو انا ارسلنا کا شاہدن وَمُبَشِّرًا وَنَنِیرًا وَدَائِنْ اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِئِ وَسِرَاجًا وَسِرَاجًا مُنِیرًا اور میں محبتہ ترجمائن کرنا چانا اللہ کہیں دینے اے میرے محبوب سونیاں اے میرے پیارے نبی اَسَنْ تُوَانُو شاہد بڑھایا ہے کواب بڑھایا ہے اَسَنْ تُوَانُو مُبَشَّر بڑھایا ہے اَسَنْ تُوَانُو نظیر بڑھایا ہے اَسَنْ تُوَانُو دعوتِ اِلَى اللَّهِ تِمَامُور کیتے اے میرے محبوب پیغمبر اے ڈیوٹیاں دسیاں نال فرمایا وَسِ رَاجَ مُنِیرًا وَسِ رَاجَ مُنِیرًا فیصلہ بادیوں جنہیں کو توجہ ہوئے کی انہیں کو سینے چھتھانڈ پوے کی ترا دل لگایا اللہ نے محبوب دی حیثیت نوازے کی سب تو پہلی حیثیت یا ایوہ نبی اے میرے محبوب تُسی میں نبی اِنہا ارسلنہ کا اَسَنْ تُوَانُو رسول وی بنایا نبی وی کملی والے دی حیثیت رسول وی میرے محبوب دی حیثیت اور ڈیوٹیاں نے سونیاں اَسَنْ تُوَانُو شاہد بنایا اَسَنْ تُوَانُو مُبَشِّر بنایا اَسَنْ تُوَانُو نظیر بنایا اَسَنْ تُوَانُو دائی اللہ بنایا پاک ممبر دی حیثیت محبوب پیغمبر دیا ذمہ داریا کملی والے دیا ڈیوٹیاں بیان کر کے اگے میرا مالک نہیں ہے وَسَنْ رَاجَ مُنِیرہ کہ کائناتے لوگوں میں سونا وی راج کے بنایا میں سونا وی راج کے بنایا جتے اے ایسیتاں نے جتے کملی والے دیا ذمہ داریا پاک ممبر دیا ڈیوٹیاں نے نالی فرمایا وَسَنْ رَاجَ وَسَنْ رَاجَ مُنیرہ میں سونا وی راج کے بنایا سونا وی روشن چراغ مُنفر سورج بن کے آیا نور نبوت میں قروبان جام حدرت شیابون قرآن دا ترجمہ محبت دے موتی فرمانہ کون آیا چنے آم آمین آنے چنے آمین آنے حکیم فاروک صاحب ایدر صاحب چنے آمین آنے تے مانے آم آمین آنے سونا دے باہر آنے بھی نالی جنے نشہ آنے جی دل کردہ جی سنننو تے تسی سبان اللہ سونا دے باہر آنے آدھی آواز اللہ عبیر مصطفیٰ عبیر مصطفیٰ زندہ اللہ اللہ زندہ بعد چنے آمین آنے تے مانے آمین آنے کائنات نو سخدہ سا آیا اور چاکے چمکیا چاکے چمکیا سورج دی روشنی تھی چاکے چمکیا بس راجہ منیرہ چاکے چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نارا آیا اور کئی بھول پہ دالتا شوکتا تے کئیاں کرسیاں بین دا چا آیا حسین ریس نئی تیرے مکد رادی تیری بانڈ آحمد مجتبہ آیا آیا مرزا صغیر زندہ باد مرزا صغیر مرزا صغیر کیوں جی ابھی تو میں جمعان ہوں بڑی گیا اللہ تو آٹے چذبے دی اندر اور برکتہ پیدا کروں ماشاءاللہ مولانا عبدالواز صاحب خطاب کرتے گئے ہوگے ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت ماشاءاللہ جزاک اللہ جی تو انہوں بے کئی رازی ہیں سالتا ہو سلافات گیا کیوں نے اللہ دی رحمت اللہ مولانا انہوں سید واری لمبی زندگی جتا فرمائے اور قائد دل حضرت حکیم صاحب دل لگاونا بڑی توجہ بڑی محبت پیغام قربان جام جزاک اللہ خالقِ کائنات نے میرے ارتوانے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربِ کائنات نے پوری کائنات واسدے نورِ ہدایت بنایا ہے کائنات دا مربی بنایا ہے کائنات دا مرشد بنایا ہے نورِ رشد مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے میں قربان جاماں اللہ نے تعلیم بھی آپ دیتی اللہ نے تربیتاں بھی آپ کیتیاں پھر اوصلہ فضائیاں بھی کیتیاں پہلو تعلیم دیتی فرمایا اقرآ اقرآ میری سرکار کار تشریف لے آئے نا فرمایا خدیجہ سم میں لونی دس سیرونی خدیجہ میرے تھے کوئی گرم کپڑا پا دے خدیجہ میرے تھے کوئی کمبل کھیس پا دے منوتے تھانڈ لگی جانتی میرے پاک پیغمبر دا وجود کام دے پہ آ سیدہ خدیجہ بڑیاں احران پریشان اللہ دے حبیب ہویا کیے فرمایا خدیجہ آج غارِ حرادِ اندر میں عبادت دے اندر مشغول ساں ایک ایسی قدو کامت والا ایسی جناب ایسے وجود والا ایک میرے سامنے آیا آگے میں انہوں کہنے لگا اقرآ سبحان اللہ اقرآ اقرآ حضرت پروفیسر صاحب توجہ ہو کالو صاحب ایک اقرآ فرمایا میں کہا ماں آنا بکاری میں نے تے پڑھنا میں نے تے پڑھنا اندائی نہیں میں نے پڑھ سکدائی نہیں خدیجہ انہیں میں نے بادوانچے لے کے دبایا ایٹے زور نہ دبایا ایٹے زور نہ دبایا خدیجہ میں نے لگیا میرا تامی نکل جائے گا میری چانی نکل جائے گی میرا سائی چلا جائے گا پھر میں نے چھوڑ کے کہنے لگا اقرآ میاں مقبول صاحب پھر فرمایا اقرآ میں پھر کہہ دیتا ماں آنا بکاری میں نے پڑھنا میں نے پڑھنا اندائی نہیں رانہ آسان ماشاء اللہ انتی چاکتوں رانہ آدھ ساتھ ستائی چاکتوں اینی پائی خوابر صاحب اور تیر چاکت منظور فرمائے حضرات راہی ہم بابا کتھار بنائی ستائی انتی چاکتی اٹھائی آڑا بھی کلا بھول چاہی تو جیگہ ہو جائے نار راہ جو ماشاء اللہ ایدھر درات تیر آڑے نے ماشاء اللہ چلو دو کو کٹلو اٹھائی ہو جائے اللہ تو اٹھائی ساتھ دی محبت قبول فرمائے فرمایا میں کہ یا منو پڑھنا امدائی نہیں میں نہیں پڑھ سکتا خدیجہ انہیں منو دوبارہ بازوانچے لے کے دبایا پھر منو لگیا میری جان ہی نکل جائے گی پھر منو چھوڑ کے کہنے لگا اقرار بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق اقرار و ربک ال اکرام اللہ دی علم بالکلم علم الانسان علم الانسان مالم یالم اس رابع نامل پڑی ہے جنہیں انسانوں ایک لوٹھڑے جو پیدا کیتے ہیں انسانوں علم سکھایا کلم دے نال میری سرکار بڑے پریشان ہیں کبرات اور خوف دے آثار وجود مصطفیٰ تے نمائنے پاک پیغمبر علیہ السلام اوڑے سے ہی خوف دے اندر غارِ حیرہ و جانہیں چھڑ دیتا ایک مہینہ گدر گیا دوسرا مہینہ حتیٰ کے تیسرا مہینہ ماہِ رمضان آ گیا پاک پیغمبر پھر جان لگ پیغمبر رمضان دی بعد تو ریاضت غارِ حیرہ دے اندر اجے تک وئی آئی کوئی نہیں پہلی وئی ایک رات و بعد دوسری وئی ان تک نہیں آئی میری سرکار نے جانا جھروی آقا فرمان دینے رمضان دینے آخری تاک راتا دے بھی چھو تاک راتی بعد تو بعد میں غارِ حیرہ تو نیچے اتریا میں جب وہ میدان چایا ایک شخص نے میرا نام لے کے میں نوع آواز دی تھی میں سجے و گیا کوئی نظر نہیں آیا خپے بھی کوئی نہیں اگے بھی کوئی نہیں پیچھے بھی کوئی نہیں میرے دل وچ پھر ڈر پیدا ہو گیا کتے اوہ غارِ حیرہ والا دوبارہ فیرتے نہیں آگیا میں جب وہ نگاہ آسمان والے کی تھی ایک بہت بڑی کرسی سمینہ آسمان دے درمیان دے اندر وہ دے اٹھے اوہ ہوئی پیٹھائے جڑا پیلو غار میں چایا کہ میں نو کہنے لگا یا ایوہ اللہ قوم فاندیر و رب کا فکبیر و ثیاب کا فطہیر و رجزہ فاجر و لا تمنون تستکتر والے رب کا فاس بیر سوڑی چادر والے آ کمڑی نو بکل ماری ہوں اپنیا چادر والے آ اوٹ لوگانو درانا شروع کر خوم فاندیر و رب کا فکبیر اپنے راب دی تکبیر بلند کر و ثیاب کا فطہیر و ثیاب کا فطہیر اپنے لباس مپاک رکھیں اپنے کپڑیاں مپاک علماء کرام بیچھے نے و ثیاب کا فطہیر حضرت حافظ عبدالسلام پٹوی رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد پٹوی شاہد رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے نا تھی حضرت حافظ عثمان شاکر شاہد حضرت حکیم شاہد بڑا خوبصورت نکتہ لکھ دیں و ثیاب کا فطہیر اے میرے محبوب نبی اپنا کپڑا گٹیاں تو اچھا رکھیں نکتہ حضرت حافظ صاحب نے بیان کی تا کپڑا اچھا رکھیں و ثیاب کا فطہیر کیوں جی لفظی ماناتے ہوئے نا اپنے سعوب نو اپنے لباس نو کپڑیاں نو پاک رکھیں تھی کپڑا ٹکھنیاں تو اچھا رکھیں کیونکہ کپڑا ٹکھنیاں تو تھلے جائے گا تھی زمین دا تھی کلیاں بزاران تھی گاند مند کپڑے نو لگے گا تھی کپڑا پاک نہیں ہو رہنا لہذا ہر اعتبار نا اپنا لباس میں قربان جاں دوسری وحی آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حضراتے ٹاسک دے دیتا کہ پیغام دے دیتا کہ اے سونے آؤ اللہ نے انتخاب کر لیا تو ہڑا ون بغیر کسی ہچ کے جاہتوں اپنی حالت و نبوتہ اعلان کر دے اور کھل یا کھل یا ایوہ ناس انہی رسول اللہ علیکم اے کائناتے لوگوں میں توڑے سارے عمل اللہ درسول بن کے آگے ربے کائنات نے پھر پیغم دیتا محبوب واندر اشیرہ تکل اقربین اپنے قریبیاں نڈرانا شروع کر اے میرے محبوب اور توڑے واستے فرض ہو گئے ہیں پل لغما انزلہ الہی کم ربی وعلم تبعال فما بلگتا رسالہ دا پھر ربے کائنات نے فرمایا ان بلانا کی میں تبلی کرنی کی میں ادعو الہ سبیل ربی کا بھی حکمہ غلم و عزت الحسانہ لوگانو رب والبلا اللہ دا پیغم سنا پر بڑی محبت دے نال بڑی حکمت دے نال بڑی نرمی دے نال میں قربان جاماں پھر پتا جے نہ نتیجہ کی نکلے آئے او دی ایک ایک لڑی جان زی او دی ایک ایک لڑی جان زی او دا دشمن سارا جہان زی پر سچی کلتیں مٹھی زبان زی سچی کلتیں مٹھی زبان زی میرے پاگ بیغمبر دی پاگ دعوت دین کلابے حضرات دے نور نبو پتے نا جنہیں کائنات نو چمکا دی تے زرے زرے نو چمکتا کر دی تی تری سرکار دعوت دے رہنے اللہ دے دین بھی تبلی کر رہنے لوگانو رب والبلا رہنے اونا لوگ دعوت دین کار بھی کر دینے پہ منن والے تھوڑے اور دعوت دھگران والے بہتیں صرف انکار نہیں کر دیں کئی تے گالاں کٹ دینے پہ کئی گالاں ہی نہیں کڑ دیں ناڑ پتھر بھی مار دینے پہ کئی تے تانے مینے بھی مار دینے پہ رات تعلقات برادری دے ختم ہو گئے محبوبے کائنات نو بستی جو نکل گئے ابھی طالب دی کاٹی بھی جانا پہ گئے آ شیبے ابھی طالب دے اندر مہشور ہونا پہ گئے آ مشکلہ میں بڑی آئی ہیں تکلیفہ میں بڑی آئی ہیں نالی میرا مالے کا حوصلہ وزائیاں کر رہے ہیں والا قد نعلم انہ کا یعزی کو صدروں کا بے مایا گولو میں بہنا انہا دیاں گلاتوں انہا دیاں گالتوں انہا دے تانیاں تے میڑیاں تو تیرا دل بڑا پریشان ہے تیرا تے دل تنگ پہ لگ پہ نہیں سوڑیاں پریشان نہیں ہونا تنگ نہیں ہونا اے میرے محبوب میں تے بہنا فَلَا عَلَّقَ فَاقِيُنْ نَفْسَكْ عَلَا حَاتْ حَارِيمِ اِلَّمْ يَوْمِنُوْ بِعَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَانَ سوڑیاں تُو تے اپنے وجود نو ایک امزور کرن لگ پہ ہے انہا دے انکار دی وجاتوں تُو تے اپنے دل نو بڑا پریشان ہے دل و دل دیل دیل دے اندر تیرے سینے دے اندر جڑی تکلیف ہے تیرے سینے دے اندر جڑا غام ہے میرا بینو چنگی طرح جاننا رات اے ابتدائی ایام نے مکھے دے اندر دعوت دین دے پاک میگمبر بڑی پریشان ہے اللہ نے پھر حوصلہ فضائیاں کیتیاں اللہ نے پھر لاد کیتے اللہ نے محبتہ کیتیاں حضرات درہ غور کرے آجے سونے آن کی مکہ والیاں دیاں اگوں گلان تانیاں میڑیاں تو تودے پریشانی ہو گئے ہیں آ تینو تھوڑا جیاباروں کما پھرا کے لیاں تینو دسان تیرا مقام کی ہے تینو دسان تیری عظمت کی ہے تینو دسان تیری حیثیت کی ہے حضرات جو میں کوئی بڑا پیارا یار بیمار ہو جائے نہ حضر شاکر صاحب جان مولانا مطرم عبید اللہ لطیف صاحب جان جناب رانہ صاحب جان جاگے کہو آؤ یار جماعت جمعیت اہلِ دیس کٹھی ہوگے اپنے ساتھی اپنی جماعت دا ہوئے پاہمے کی سے دوسری جماعت دا ہوئے اے بھی ذرف اللہ نے سانوی اتاک کیتا ہے نشاء اللہ اللہ دی قسم میں لوگیت تنظیمی اختلاف تو جنازے بھی کونگے پڑھ لے عالمِ دین سی کہ پھر کی کریئے اوکڑا ساتھی جماعت دا سی باپ بڑا نیک بزرگ سی اوکڑا ساتھی تنظیم دا سی غیر جماعتی سی غیر جماعتی ہو سوڑنا آؤ یار سارے ران کے نمازی نیک مومنے یاو خبر لے کے آئیے کوئی یار بوتا ہوگے نا وہ جاگے کہنا وہ چھڑتوں کی منجیرن منجی ہوگے ہیں ہمیں اندر پہ آ عدی بیماری تے تیری اندر پہنڈ دی وجاتویں اٹھا ذرا آتے نو باروں کو ماں آ پھرا کے لیا آ درا تھوڑی جی شہری زبانیں چھنا آؤٹنگ اور دیا کی زبانیں چھا ہوا آ بدلی ہوا آ خوری آ تھوڑی جی باروں شہر کروائیے تیرا تیان پاسے جائے گا لوکہ نو ملیں گا باہر چکر لائیں گا تے عدی بیماری تے اون جی عدی بیماری تیوں جی موکہ جائے گی اور تھا باروں کو پھر کے آئیے میرے پاک پیغمبر پریشان نے تے اللہ دی محبت دانداد بے کو سونیاں چھڑ پران کی مکے والیاں دیاں گلانتوں پریشان اندر بیگے ہیں نہ میرے محبوب تیرے دل دے اندر جڑے زخم نے میں رب جاننا ماں تیرے وجود تے انہ دی دعوت دائن کار دی وجاتو جڑے اثرات نے میں رب جاننا ماں چھڑ ٹھاں آدھرا تھوڑا جا تینو باروں کو ماں پھرا کے لیاماں آ سونیاں تھوڑی جی سیر کروا دیاں تیرا تیان پاسے کرانے تینو کچھ نشانیاں دکھانیاں تینو تیری حیثیت دسنی ہے تے گیتا کی سبحان اللہ دی اسرابِ عبدِ هی سبحان اللہ دی اسرابِ عبدِ هی لیلن مل المسجد الحرام الى المسجد الاقزاء الى المسجد الاقزاء الَّذی بارقنا حولہو جدے امدر بھی برکتانے جس مسجد اقشادے ارتا گرد بھی برکتانے اللہ دی بارکنا حولہو لینوریہو من آیاتینا انہو ہو بس رمی البسیر آسونے آن تھوڑی ہی سیر کروا لے آئیے رات پندر وانزی پا رہے نا میری سرکار جناب جبریلہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کے جارے نے اٹھرا توجہ کرے آجے فیہو میں نو اپنی گال پوری کر لین دے ہو پاک پیغمبر علیہ السلام ترینہ جناب جبریل تارف کروا رہے نے اللہ دے حبیب اے فلانا مقامے اے فلانی جگائے اے فلان نشانی آگئی اگر مقام آیا پاک پیغمبر پوچھے دینے جبریل اے کیڑا مقامے اللہ دے حبیب اے تو آٹا قبلائے اے بیت المقدسے مسجد اکسائے جبریل مسجد اندروں باروں پر یہ پی اتنا بڑا اجتماں اتنا بڑا مجمع اے ڈیاں ڈیاں سونیاں نورانی شکلاں والے جبریل اے کون لوگ نے حضرت حکیم صاحبہ در توجہ کرے آجے جبریل اے کون لوگ نے اللہ دے حبیب آجے اللہ سوالکھ نبی جمع کے ہوئے نے اللہ دے حبیب اے نا نے دو رکت نماز پڑی ہے جبریل اے نماز پڑھ دے کیوں نہیں اللہ دے حبیب اے نا نو اپنے امام دا انتظارے فرمایا میں پوچھیا جبریل دے نا دا امام کونے جبریل میں نو موڈیاں تو پکڑ کے مسلح اے امام دے کھڑا کر کے آکے آجے اللہ دے حبیب آج اللہ نے تو آنو سوالکھ نبیاں دا امام بڑا چھڑے آئے محبوب نو عزتہ دلوا کے پروٹوکول دکھا کے سارے غم مٹا دیتے گئے رات میں راج آکے جبریل بولے چلو آکا ربدا پیغام آ گیا ہے سواری لئی سارتے ہے برراک آیا تے واقاں پڑڑن نو گلام آ گیا ہے جاکسا چے پہنچے محمد پی آرے کھڑے سن نبی انتظارا چے سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا سفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میں قربان جاماں پندرہ واسی پارا پڑے آئے قرآن پاک مہمبر دی تعلیم دا زکر بھی کر رہے تربیت دا زکر بھی کر رہے حوصلہ فضائیاں دا زکر بھی کر رہے قرآن کھول ہوتے سہی نا ویچ قرآن نبیدیاں نا تا لکھیانے باہر آنا دی یہ بات نہیں ہوں نہیں آتی جوک کہ ہی بلما دے ایک باری دل لگا کے کہا سبحان اللہ ویچ قرآن نبیدیاں نا تا لکھیانے ہر بر کے تے عوضیاں باتا لکھیانے ہر بر کے تے عوضیاں باتا لکھیانے اور پندر میں سپارے دی گل جھونی دینا پندر میں پاک سپارا پڑ کے بے خلاو پندر میں پاک سپارا پڑ کے بے خلاو ساریاں سہران تے ملاقاتاں لکھیانے ساریاں سہران تے ملاقاتاں لکھیانے ہر بر کے تے عوضیاں باتا لکھیانے ہر بر کے تے عوضیاں باتا لکھیانے ہر بر کے تے عوضیاں باتا لکھیانے آجی راشر صاحب کتوں آئے ہو بڑے پریشان بیٹھے ہو توجہ ہے نمازہ صاحب ایک بری سبان اللہ ہی سنا دے اور قرآن ایک پاک دے اندر فرمایا آخری پارے دے اندر تبت یدہ تبت یدہ زلم کمائے جنہاں سونے آکھا تے زلم کمائے جنہاں او دے یارا تے او نادیاں بھی یار اوقاتا لکھیانے او نادیاں بھی یار اوقاتا لکھیانے ہر بر کے تے عوضیاں باتا لکھیانے میں قربان جاماں حبوب کائناتنو حوصلہ خزائیاں دیتیاں اللہ دے حبیبنو اللہ دے حبیبنو رب نے دیسیاں سونے آکھا تیری حیثیت کیے تیرا مقام کیے مکہ والیاں دیاں گلاتوں کیوں پریشان ہو رہے ہیں فَلَحْلَكَ بَاقِيُ النَّفْسَكْ عَلَا آثَارِهِمْ اِلْاَمْ يُؤْمِنُونَ بِعَادَ الْعَدِيزِ حَسَفَانَ سویاں دے مگر اپنے اپنوں پریشان نہ کر اپنے اپنوں تے کمزور نہ نہ کر فَذَكِّرْ فَذَكِّرْ اِنَّا مَا آنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ پَس سُنَائی جا تیرا کام میں سُنائی جانا پریشان نہ ہو جہے نہیں ماندے میں تینا نہیں پکڑاں گا میں تیرا محاسبہ نہیں کراں گا میں تیری کلا پُتھ نہیں کراؤں گا تیرا کام میں سنائی جانا پر تیری تو حیثیت ہی بڑی ہے تیرا تو مقام ہی بڑھ ہے على حسنا فعضایاں کردیاں محبوب تھی حیثیت دستیاں دستیاں میرے مالک نے ہاتھی مکا دی تھی فرمایا خال کے کائناتا قرآن اعلان کر مآکان محمد آل عزت پاک مصطفیٰ دے سیرتے سجر لگی مآکان محمد آل عبادم الرجال کوم وَلَاکِ رَسُولَ اللَّهِ وَقَادَ مَنْ نَبِيِّن وَقَادَ اللَّهُ فِي قُلِّ شَيْئِ عِلِي امام سوڑے آن میں صرف تینوں نبیاں دا امام نہیں بڑھایا میں تے تینوں نبیاں دا خاتم بھی بنا دیتا ہے میں تے نبیاں دی ندوت دا جلزلہ ختم کرن والا بھی بنا دیتا ہے گرے پاک بیغمبر علی السلام تشریف لے آئے نا ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے اور احضرات دیوکار جلیت اہل حدیث پاکستان اس شہید قائدہ مشہ میں جمعیت اہل حدیث پاکستان اس علامہ شہید تھی نلکار دا نامیں اس علامہ شہید تھی کلمدی یلغار دا نامیں اس علامہ شہید تھی اللہ دی رحمت نال قادیانیت خلاف تحریک دا نامیں اور رافضیت خلاف تحریک دا نامیں اور فرق باطل دے خلاف تحریک دا نامیں کہ اس علامہ شہید نے اپنے خون دے کپریاں دے نال اس تحریک انہوں پانے دیتا اس تحریک کو سیچا آج اللہ کے فضل کرم سے جمعیت اہل حدیث انہیں اقدار پر انہیں مقاصد پر انہیں احناب پر اور اسی مشن پر حضرت علامہ شہید کے خون کے ساتھ حضرت علامہ شہید کے حقیقی بیٹھے اللہ ہی شام الہی زہیر کے ساتھ سمالہ شانہ بشاہید حضرت علامہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوگے اس بات کا عظم بلجزم کرچے ہیں اپنے شہادہ کی طرح اپنے اسلاف کی طرح اپنے قائدین کی طرح جب تک زندہ رہیں گے ہر محاض پر اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے مسئلہ ختم نبوپت کا ہو مسئلہ دفاع صحابہ کا ہو مسئلہ دفاع اسلام کا ہو مسئلہ حرامین شریفین کا ہو مسئلہ قبلہ اے اول کا ہو جب تک زندہ رہیں گے ہر میدان میں انشاءاللہ اسلام کا غلغلہ مچاتے رہیں گے اور مسئلہ دفاع کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوپت ہاتھوں کو بلند کریں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوپت ان ہاتھوں کی کوئی ضرورت نہیں جو ختم نبوپت کے لیے نہیں اٹھائے جا رہے ہیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوپت تاجدار ختم نبوپت اللہ ماح شاملہ ہی سہیر اللہ ماح شاملہ ہی سہیر انشاءاللہ زندہ ٹیم بڑھا زندہ زندہ ہے انشاءاللہ زندہ زندہ اور لوگ نا لوگ حضرت شہید ملیلت خلاف استعمال کیتے ہیں چھوٹے مقدمے چھوٹیاں ایف آئی آر چھوٹے پراپیگنڈے اور نازیبہ اور کٹیہ اللہ دی قسمیں کٹیہ پن نہیں بھی کوئی انتہاؤں دیئے میں تے حیرانا شہید ملیلت تشبنا دے کٹیہ پن تو اور اور او نہ دے صاحب زادیاں دے خلاف چہید ملیلت صاحب زادیاں دے تشبنا دے کٹیہ پن اوئی مقدمے اوئی کڑیاں اوئی سلسلے حضرت علامہ شاملہ زہیر حفظہ اللہ دے خلاف استعمال کر رہے ہیں میں ایک کوئی گال کہنا چاہنا حضرت علامہ شہید بہترین خاتمہ حسن خاتمہ شہادتی موت پا کے صحابہ اکرام دے جھرمت دے اندر آرام کر رہے ہیں میں اللہ نے حضرت علامہ شہید انجام بھی کائنات دے سامنے رکھ دیتا اور علامہ شہید چھوٹے مقدمے کرن والے انہوں ہون تاک زندہ رکھے ہیں اور کائنات دے سامنے پیش کر دیتا ہے جڑے کہیں دے سند علامہ غلطے جڑے کہیں دے سند علامہ غلطے اوتے جا کے خود جنت البکیجے پہ آئے علامہ جنہوں غلط کیا جاندازی جڑے کہن والے نے اوہ آج بھی کھجڑوں دینے پہیں اللہ دی قسمیں شرم نڑ سیر چوک جاندہ ہے اواز میری قائدیں اہلِ حدیث ہونتے بڑی تکلیف ہوں دیئے یا تُسی اہلِ حدیث اپنے آپنوں کہلانا چھڑ دے ہو یا اپنے نظریاتنوں بدلو دنیا دے سامنے اللہ نے زندہ رکھ کے انہوں دسے ہے اوہ سچا سی تُسی چھوٹے دو اوہ ٹھیک سی تُسی غلط سو کھلو جاؤ آج حضرتِ علامہِ حشامِ الٰہی زہیر دن خلاف جنہے لوگ زبان سے راضیاں کر رہے دیں انشاءاللہ انہا دا انجام بھی بڑی جلدی مونوال ہے اور انہا دی حقیقت بھی لوگ تے جانتے ہیں جنہے پھلے کے ویچنے ہونا دی بھی پھلے کے میرا رب دور کر دوے گا لیکن انشاءاللہ جمعیتِ حدیث تے رستے دیں اندر جتنی بھی بڑی رکاوٹ آئے گی جمعیت اتنے زور نہ ٹکرائے گی کہو گا انشاءاللہ حضرتِ علامہ شہید دے مشن دے ہوتے قائم رہو گے انشاءاللہ اگے بدنباس دے تیار ہو انشاءاللہ حضرتِ علامہ ہشامِ الٰہی زہیر حضرتِ علامہ ابتے سامِ الٰہی زہیر دے دستو بازو بھنے نباس دے تیار ہو انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ پھر میں نعرہ لانا ہے تے تُسا میرا جواب دینا ہے انشاءاللہ جواب نعرہ جزاک اللہ نعرہ منو لان دے ہو ختمِ نبوتہ نعرہ لانوہ سے تیار ہو انشاءاللہ اللہ دی رحمت دینا جمعیت ڈٹی ہے تے تُسی بھی ڈٹ جاؤ جاؤ جڑا تیارِ پہلو بیداریہ ثبوت دیو نعرہِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوتہ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ زندہ بات اللہ اس مجاہدی حفاظت فرماؤ ایک پوری تاریخ رکھ دے ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ ختمِ نبوتہ یوندی ختمِ نبوتہ زندہ بات زندہ بات Да ختمِ نبوتہ خطار مرد آباد اور ان خطاروں کے ہم نوابی مرد آباد اور ختم نبوت کے چوکی دار دوائند آباد وآخر دعوانا الحمدللہ ربی حضرات آج کی یہ عظیم شان کانفرنس کی کامیابی پر ہم قائد زلہ محترم الشیخ حکیم سعید احمد صحیح صاحب اور ناظم اعلیٰ پروفیسر کاری محمد صد اللہ کالو صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں حضرت حافظ عثمان شاکر صاحب کے خطاب سے قبل ایک دو اعلان سمات فرمالے تین نومبر بروز جمعہ المبارک بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد تحید اہل حدیث شیخ اپرا روڈ جمیل آباد میں شیر پنجاب خطیب پاکستان جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سرپرستیالہ مولانا منظور احمد صاحب اور حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب خصوصی خطابات فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز بارہ دسمبر بروز منگل بعد از نماز عشاء مین بزار منصور آباد جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث میں عظیم محبوب قائد مسلح کے حق اہل حدیث کی سب سے بڑی جماعت کے صدر محترم جناب قائد ملت حضرت علامہ حافظ حشام الہی زہیر صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے اور جید علماء اکرام خطابات فرمائیں گے تفتیلی اشتہار جلدہ رہا ہے حضرات یہ تھے ہماری بذب کے پہلے شیر کہ جنہوں نے عواب کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے الحمدللہ ہمارے تمام خطابہ اکرام تشریف لاجکے ہیں اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کا مشکریہ دان کرتا ہوں اب میں آپ کے سامنے حمدللہ کے لیے دعوی دوگا محترم جناب شائر اسلام محمد ایوب صاحب صاحب سلام بیٹھو شائر بیٹھو 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 جمعیے دے بارے اندر چند سلام علیکم ورحمت اللہ بھئی ساتھی آرام نظرہ بیٹھ جو انتہائی مقتصر دے دو تین شیر صرف تو انراک ٹیسٹ بدلن واسطی جمعیت ایل حدیث دے نام ایک دفعہ درہ محبت نرسو بانک لکھا ہے کیوں خواہد ہے نہیں اتنی ہے کوئی پھر محبت نرسو بانک لکھونا میں جنی بات تو نکہ نہیں ہے تو اسی ہاتھ کڑا کر کے جواب دے رہا ہے تاکہ علامہ ہشاملہ ہیر تک ایک بات بہن جائے کہ مرضی پورا فیصلہ بات دے اندر جنی ساتھی سن انہوں نے اہد کر لیا کہ شایدہ مرنا جینا جمعیت ایل حدیث واسطے ایک کوئی جارہ محبت نرسو بانک لکھا کر کے کہہ دو جندا بار منو جمیت دی ساری گانے سچیے منو جمیت دی ساری گانے سچیے منو جمیت دی ساری گانے سچیے لامہ ہشاملہ کی عادت اچھیے 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 دنیا تے اونا گہ رب تاکرائے نالے گا چہ جانا نہ پیداں فرمائے دنیا تے اونا گہ رب تاکرائے نالے گا چہ جانا نہ پیداں فرمائے آئے جمعیت والے کہیں آنو پہنگے لالے دنیاں اڑو بیٹھ کے دہ گئی اکیپت کیے مرمان صاحب میرے پچھ بندے ساتھی کٹھے نات پڑھ دے کٹھے نجب پڑھ دے یہ بھی میرے اوٹھو دے ساتھی لو جی توہ جو ہے نیم شاید کہ منو جمعیت تھی ساری گال شچی ہے منو جمعیت تھی ساری گال شچی ہے دنیاں پہ اوڑا گے رب تاں کھرائے نالے گے چا جانا نبی تاں فرمائے آئے جمعیت والے آئے جمعیت والے کہیں آنو پہنگے لالے آئے جمعیت والے کہیں آنو پہنگے لالے دنیاں اوڑا گے رہ گئی اکیپت کیے نارے تکبیر عظمت مصطفی زمدہ جمعیت علامہ شہید جمعیت یزدان شہید جمعیت قدوس شہید جمعیت نجیم شہید جمعیت علامہ حشام جمعیت جمعیت ملہ حشام جمعیت منو جمعیت دی ساری گالے سچیے منو جمعیت دی ساری گالے سچیے یوت پرسائی وچھ گے میں دائے یوت پرسائی وچھ گے میں دائے انہ نے کی تاں گیا کہ تاں الائے انہ نے کی تاں گیا کہ تاں الائے بگڑیاں تے تگڑیاں بگڑے تے تگڑیاں بینگے تے 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 آنو بگڑے تے 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 آنو تے 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 حکیم نے اجی ہے خط کے منو جمعیت دی ساری گالے سچیے ہاتھ کڑ کر کے تاکہ رامہ شام صاحب دیکھ پہنچے وہ خوش ہو جانا کہ سارے میرے نالے من و جمیت تھی ساری گل سچی ہے من و جمیت تھی ساری گل سچی ہے خوش ہو گئے سارے بڑنے جمیت خوش ہو گئے سارے بڑنے کی جمیت سارے اعلامانو ملکے ہمیت خوش ہو گئے سارے بڑنے کی جمیت سارے اعلامانو ملکے ہمیت موسیقی 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 حضرات یہ تھے شاعر اسلام حضرت مولانا جناب قاری محمد عیوب صابر صاحب جو بڑے احسن انداز سے آپ کو جمعیت اہل حدیث کا تعارف اس کا منشور اور اس کا دستور سمجھا رہے تھے اور انشاءاللہ حضرات جب تک ہم زندہ رہیں گے جمعیت اہل حدیث کے نارے لگاتے رہیں گے اور اب آپ کو پھکیاں دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ حضرات ہم علماء کے ساتھ ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ہر میدان میں ان کے ساتھ ہر جگہ پر اعلان کا اظہار کا اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اس جمعیت کے لئے ہمیں جس پلیٹ فارم پر بلایا جائے ہمیں پتہ ہے اس جمعیت اہل حدیث کا پلیٹ فارم ختم نبوط کا پلیٹ فارم ہے اس جمعیت اہل حدیث کا پلیٹ فارم سہابہ کی عظمت کا پلیٹ فارم ہے اس جمعیت فارم ہے علماء کے احترام کا پلیٹ فارم ہے ہم زندہ رہیں گے قرآن کے لیے جمعیت قرآن کے لیے ہم زندہ رہیں گے حدیث کے لیے جمعیت حدیث کے لیے ہم زندہ رہیں گے نبی کے لیے جمعیت نبی کے لیے ہم زندہ رہیں گے صحابہ کے لیے جمعیت صحابہ کے لیے اور جب تک زندہ رہیں گے جمعیت کا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ والعزیز اب آپ کے سامنے مختصر وقت میں قرآن پاک کی تلاوت سعادت حاصل کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں ہماری جماعت کے بہت ہی معیناز رطیب ہماری جماعت کے معیناز قاری حضرت مولانا قاری محمد شاکر بھڑی مالوی صاحب امیر جمعیت اہل حدیث تحسیر تانگلے والا ان کے ساتھ آنے والے تمام مروفاقہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مہترم جناب ڈاکڈر عباس صور صاحب صدر جمعیت اہل حدیث تحسیر تانگلے والا مولانا قاری احمد فاروق ساجد صاحب نازم تبلیغ جمعیت اہل حدیث تحسیر تانگلے والا مولانا قاری زوار حسین بٹی صاحب سرکری اہل حدیث یوت فورس تحسیر تانگلے والا مہترم جناب حافظ رانہ صفیان صاحب تانگلے والا الحمدللہ تمام علماء اکراب جو اس پروگرام میں تشریف لائے ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اب آپ کے سامنے مصہور کن آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں فخور القرآن زینت القرآن حضرت مولانا قاری محمد شاکر صاحب مخصر تلاوت ہوگی سب احباب کے لئے جو سامعی نے کھانے کا انتظام ہے کوئی بھی دوست کھانا کھائے بغیر نہ چاہے جلسے کے احتتام پہنچانا کھانا شیخ شیخ کسی پروگرام کی وجہ سے لیٹو ہو گئے تھے تو یہ تلاوت سنیں ہم بڑی دیر سے کھائش مات جائیں کہ شیخ کی تلاوت ہم سمات فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم 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 حتی اذا جاء وفرحت ابوابها وقالا لہو وقالا لہو خزنتها سلام عليكم طبت فادعو لوها خالرین وقالوا الحمد للہ الذي صدقنا الحمد للہ الذي صدقنا وقالوا الحمد للہ الذي صدقنا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم